کبھی کبھی آپ کو میٹھا کھانے کی بہت گریونگ ہوتی ہے لیکن آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہوتا کہ پندرہ منٹ کے اندرہ سا کیسا میٹھا بنایا جائے جو کہ بہت جلدی اور مزدار سا بن کر ریڈی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ جب میں ہوں فیضہ ویلکم کرتی ہوں آپ کو لاجبہ پکوان میں تو لاجبہ پکوان میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایسی کھیر کی ریسپی جس میں نہ آپ کو چابل بھگونے کے ضرورت ہے نہ ہی بہت زیادہ لمبے چوڑے کام کرنے کی ضرورت ہے صرف پندرہ منٹ کے اندر آپ اتنی مزدار اور پروفیشنل کھیر گھر میں بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزدار بن کر تیار ہوگی تو چلیے بینا ٹائم کو ویسٹ کی اس کو بنانا سٹارٹ کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً چار ٹیبل سپون رائز فلور یعنی کچابلوں کا آٹا اور اس میں ہم نے اٹھ کیا ہے دو ٹیبل سپون کون فلور کے آدھا کب دودھ آٹ کروں گی اور اس کو مکس کر کے سائٹ پر کر دوں گی تب تک ہم اپنا جو باقی کا پرسیجر ہے وہ کرتی ہیں ایک پینل لیتی ہوں جس میں میں ایڈ کرتی ہوں تقریباً ڈیڑھ کلو دودھ اپنی مرضی کے مطابق آپ دودھ کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتی ہیں اس میں میں ایڈ کرتی ہوں الائچی تقریباً دو الائچی میں نے دیئے تھی اس کو کھول کر میں نے ایڈ کر لیا ہے اب ہم نے اس کو باقی کرنا ہے دودھ میں جب تک باقی نہیں آتا تب تک ہم نے اس میں کچھ بھی آر نہیں کرنا دودھ میں ہمارا باقی تقریباً آنے والا ہے میں نے اس کا کور اٹھا دیا ہے تاکہ جو ہمارا دودھ ہے جب باقی ہو تو نیچے نہ گئے کیونکہ جب دود باقی ہو کے نیچے گر جاتا ہے تو بہت زیادہ میس ہو جاتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کرتی ہیں چینی ہم تھوڑا زیادہ چینی پسند کرتے ہیں اس لیے میں نے اس میں تقریباً آدھا کب چینی کا ایڈ کی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق کونٹی کم یا زیادہ کر سکتی ہیں جس میں سے تھوڑی سی چینی میں نے سائٹ پر رکھتی ہے وہ باقی بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں رکھی ہے اب چینی کو ملٹ کر لیں گے اور جو میں نے دودھ کے اندر رائس فلور اور کون فلور مکس کر کے سائٹ پر رکھتا وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ اس کے لنمس نہ بنیں اور ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے ایسے ہی پکانا ہے میڈیم فلیم پر کیونکہ ہم نے اس کے اندر چاول ویسے نہیں ایڈ کی اس لیے اس کو زیادہ گلانے کے ضرورت نہیں ہے یہ جلدی آپ کی کھیر بن جائے گی اور یقین کر اتنی مجدار بن کر تیار ہوگی کہ آپ حیران ہو جائیں گے اس میں میں ایڈ کروں گی دو ٹیبل سپون بریڈ کرمز ہے یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلی بل ہے تو آپ ضرور ایڈ کیجئے گا ادروائز نہیں ہے تو پھر آپ نہ ایڈ کیجئے گا جو چینی میں نے بچا کے رکھی تھی یہ ہم ایک فرائنگ پین میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کو اس طرح سے پھیلا کر ایڈ کریں گے جب ہم نے ایڈ کر لیا تھا ہم اس کی فلیم کو جو ہے اون کر لیں گا اور بلکل لو فلیم رکھنی ہے ہم نے اس کو میلٹ کرنا ہے اس کو لائٹ کولڈر کلر لے کے آنا ہے بہت زیادہ اس کا ڈارک کلر نہیں کرنا یہ ہم اس کا کیرمل بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہماری کھیر پکری ہے اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے بہت ہی خوبصورا سا کلر آتا ہے اور اس کا فریور ہے وہ بہت مزید کا ہوتا ہے ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم مکس کر لیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے مزید پکا لیں گے کھیر ہماری بلکل ریڈی ہے اس پوائنٹ اور فلیم کو آف کر دیں گے اور بلکل پندرہ منٹ کے اندر ہماری کھیر بلکل ریڈی ہے اس کو سرف کر لیں گے اور تھنڈی کر کے آپ جس طرح سے مرزی اس کو کھائیے مہمانوں کو سرف کریں دعوت اس میں میں آ کر ان کو کھلائیں یقین کریں ان کو بہت پسند آئے گی اور آپ سے وہ ریسپی پوچھ کر جائیں گے کہ آپ نے اتنی مجدار کھیر کیسے بنائی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹائم بھی بہت چیتا ہے اور آپ کی محنت بھی ریسپی پسند آئی ہو لاجبا پکان کو ضرور سبکرائب کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کر دیں ایک خوبصورا سا پیانا سا کومنٹ کر دیں اور اپنا بہت سارا کھیار لکھئے گا فیضہ کو بھی دعا میں یاد لکھئے گا تیل دن اللہ حافظ اللہ نکی بان